جی اسلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور میرے ساتھ ہے علی رضا اور آپ کو باتوں معلوم ہے کہ علی رضا کو میں اکثر طور پر وائٹ بورڈ کے اوپر کبھی لائف سکرین پر میں مختلف چیزیں سکھا رہتا ہوں ابھی بھی میں کچھ سکھایا ہے پہلے آج میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ علی رضا کتنا حاضر دماغ ہے چیزیں آتی ہیں اسے وائٹ بورڈ پر وہ کر لیتا ہے لیکن سکرین پر آکے تھوڑا سا وہ کنفیوز ہو رہا تھا تو بیرل ہم دیکھتے ہیں کیا کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے علی رضا کو میں نے یہ ایک سینٹنس دیا ہے ٹھیک ہے She said to me کاما انورٹڈ کاماز اور آگے لکھا ہے I am going علی رضا مجھے بتاؤ یہ کس ٹائپ کا سینٹنس ہے یہ ٹینس ہے ایکٹوائیس پیسیوائیس ہے کیا چیزیں کی سٹیڈ نے ایک اس operatedね یہ اس المط cavity مجھے بتاؤ ان کے یہ 파ٹس جو ہیں یہ پہلے پارٹ کو کیا کہتے ہیں ریپوٹنگ اس پارٹ کو ریپوٹنگ ریپوٹنگ سپیب کیا اور اس کو کیا کہتے ہیں ریپوٹنگ спیج مجھے بتاؤ یہ دیریکٹ ہے یا انڈریکٹ ہے یہ ڈیریکٹ یہ ڈیریکٹ میں ہے اچھا تو اس کو انڈریکٹ میںگر کرنا ہو تو کیا چیزیں کرنی چاہیے Rapid cam husvast ایسی نیچے لے آئیں گے اور جو کومات ہیں پہلے رپورٹنگ سپیچ کو نیچے لے آئیں گے لکھیں چلو لکھ کے دکھاؤ آنی لیزا کی رائٹنگ زیادہ ٹیڑی میڑی ہوگی کیونکہ وہ ابھی سکرین پر لکھنے کے لئے اس کی ٹریننگ نہیں ہے جیسے بھی لکھ رہا ہے تھوڑا دبا کے لکھو کے تو زیادہ لکھا جائے گا اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے کوئی آدمی گھرانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سیڑ دوبارہ لکھ لو دبا کے لکھو یہ دیکھو پہلے ٹھہرو ٹھہرو یہاں یہ اب جہاں مائک کھڑے نا باؤس وہاں لکھو 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 ہم شی سیڈ ہم اوکے اچھا سی شی سیڈ تو می اوکے اچھا اپنے ہینڈ رائٹنگ در نہیں جا کیونکہ یہ جو یہ جو دیجیڈل سلیٹ ہے اس پر لکھنا اس کے لئے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے بہرل ہی اس میکنگ سنس ریپورٹنگ سیڈ ہم نے وہ بہو لکھ لی دوبارہ اور کیا کرنا اس کو ڈیریکٹ کو ڈیریکٹ کرنے کے لئے ڈیریکٹ ڈیریکٹ میں کھنا میں اس کا یہ کوماز ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیریکٹ میں کوماز آگے دیعت لگا دیں گے کوماز کی جگہ ڈیریکٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے ہم 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 ڈیریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایسے سیدھہ کر لو تاکہ تم کمفورٹیبل ہو ڈیریکٹ ہو گیا آگے لکھا ہے آئی ایم گوئنگ اس کو کیا کریں گے آئی ایم گوئنگ کہ یہاں پہ دو چیزیں چینجوں ہوں گی ایک تو پروناؤن اور دوسرا ٹینس اس میں پروناؤن اور اور ٹینس تبدیل ہوں گی یہاں پروناؤن کون سا ہے پروناؤن اس میں آئی آئے پروناؤن ہے تو پروناؤن کو چینج کرنے کے لئے کوئی آپ کے پاس ڈرول ہے فارمولا ہے ڈیسپلن ہے کیا ہے ڈیسپلن ہے 1 2 3 فورمولا 1 2 3 کیا ہوتا ہے 1 2 3 سن پرونلا 1 2 3 سن لکھو نیچے کئی نیچے لکھو نیچے 1 2 3 اچھے یہ 1 2 3 سن کیا چیز ہے یہ بتاو زر اگر تو 1st person ہوگا جیسے کہ یہ 1st person ہے تو reported speech میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر والے reporting آئی یا reported ہے یہ جو آپ نے لکھے ہیں 1 2 3 یہ reporting پارٹ کے لئے لکھے ہیں یا reported پارٹ کے لئے لکھے ہیں یہ reported پارٹ یہ اگر reported پارٹ میں 1 2 3 ہو تو اس کو کیا کریں گے ان سے reporting کے سن کے ساتھ جیل کریں یہ کیا چیز ہے 1 2 3 یہ کیا چیز ہے یہ 1 کا مطلب 1st person 2nd person اور 3rd کا 3rd person اگر تو 1st person ہو reported میں تو پھر اس کا subject لگے گا اگر تو یہاں پہ 2nd person ہے تو پھر اس کا object لگے گا اور اگر 3rd person یہاں پہ 3rd person ہے تو پھر یہاں پہ کچھ نہیں لگے گا change نہیں no change right ٹھیک ہوگیا اچھا بات اچھا آپ نے کہا کہ اگر reported speech میں 1st person ہوگا تو اس کی جگہ reporting کا subject جا کے replace کر دے گا اسے اور آپ نے کہا کہ reported speech میں یہاں پر 2nd person یعنی کہ you ہو یا you are ہو تو اس کی جگہ reporting speech کا object جا کے replace اسے کر دے گا اور اگر آپ نے کہا کہ یہاں پر 3rd person 3rd person ویسے کون کون سو ہوتے 3rd person کس کس کو 3rd person کہتے ہیں آئے کو تو ہو گیا 1st person you ہو گیا 2nd person تو 3rd person کیا ہے 3rd person دے دے 3rd person ہے تو وہ تو زیادہ کیلئے ہے تو اگر اکیلا ہوگا مرد ہو لڑک اور عورت ہو تو کیا کریں اسے ایک لڑکا ہو تو اسے کیا کہیں 1st person 3rd person میں اسے کیا کہیں لڑکا علی رضا کیونکہ اس کو سکرین بھی انڈل کرنا پڑھ رہا ہے سکرین کو دیکھنا بھی پڑھ رہا ہے لڑکا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں لڑکا اس کو ہی تو لڑکی ہو تو کوئی چیز ہو تو یہ 3rd person ہوگی کنفیوز کس بات پر ہوگی پتا تو تمہیں ہے تو یہاں پر جو ہے اگر مطلب ہی شی اٹ یا دے آگا تو چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر کیا آرہا ہے میں کیا چیز آرہی ہے 1st person آرہی ہے 2nd person یہاں پر آرہ ہے 1st person ہم تو یہاں پر 1st person آرہا تو اس کا subject لگ جائے گا اس کا subject اس کی جگہ جا کے لگ جائے گا تو آئے کی جگہ کیا لگے گا شی شی لگے گا شی ہم اچھا یہاں پر لگا ہے M آپ نے کہا تبدیل ہوگا تو M تنس ہے نہیں یہ کونس ویسے تنس ہے I am going تنس کونس ہے یہ present continuous کائسے پتے چلا یہ present continuous یہاں پر سر فرس پون کے ساتھ ing اور ismr اگر ing ہو فر ورب کے ساتھ ing ہو اور ismr ismr کیا چیزیں ویسے پتے ہیں helping work نہیں اس کی فیملی کیا ہے کونسی بی فیملی آپ کو بی فیملی آجائے یہاں پر ismr کہتے ہیں بی فیملی آجائے تو ہم اسے continuous tense کرتے ہیں اچھا I am going present continuous tense تو اسے کس tense میں تبدیل کریں گے کیا کریں گے اس کو پاس tense میں کریں گے کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ reporting speech میں اس کی second form لگی ہے اس کے helping work تو یہاں پہ اگر پاس پاس میں ثم کس اگر پاس پاس م م پاس دوسری فارم پاس اگر کیونی دوسری فارم کیونکہ یہاں یہاں پہ کس کس مواز کس مواز کس سیک لگی یہ سیکنڈ فارم ہوگی تو آگے جا کے ٹینس پر فیکٹ پڑے گا اگر یہاں پر پیچھے ہوتا پیچھے تو تو کچھ بھی نہیں کھانا پھر آگے ٹینس تبدیل نہیں کھانا اگر فیوچر ہوتا پیچھے ریپورٹنگ سپیچ میں تو پھر بھی وہی لگنا گا یعنی آپ کہہ رہو کہ ریپورٹڈ سپیچ کے ٹینس پر اثر تب ہی ہوگا اس تبدیل تب ہی ہوگا جب ریپورٹنگ سپیچ میں اب یہاں پر پاسٹ ہے یہ سیکنڈ فارم ہے اس کی سیکنڈ فارم کو کیا کرے گا سیکنڈ کر دے گا ایم کی سیکنڈ فارم کیا ہوتی ہے ایم کی واس اس کے آگے لکھو آگے ٹھیک ہے تھوڑی سی رائٹنگ آپ کو اگین میں نے کہایا کہ نور کرنی ہے ہم چیست کریں کہ علی کا نالج ہے تو اس کی فرسٹ فارم کو سیکنڈ کر دیں گے آگے گوئنگ کو کچھ تبدیل کریں گے نہیں کریں گے گوئنگ تو گوئنگ دو آگے نیچے نیچے واللائن بھی لگو ہم فکرہ پڑو سارا شی سیڈ تُو می دید شی واس گوئنگ فکرہ ٹھیک ہو گیا آئی شور یس کس بولے آد بر آپ کیا سکتے کہ فکرہ ٹھیک ہو گیا اگریمنٹ اگریمنٹ شاہ کیا آپ نے نو تشی کے بااد سیڈ ہو گیا ٹک مارک رو رو اوپر ٹک مارک رو کلر اور کرلو تاکہ تمہیں کلر جانا کلر چینج کرلو تاکہ پتہ چلے گئے اب تم چلو اب ٹک مارک کرو چیزوں کو اور پتاو کہ جہاں جہاں آپ نے ٹک کر لیا شی کے بااد سیڈ ہو گیا نیچے والے کو چیک کرنا تو اوپر والا تو میں نے دیا تھا یہ اوکی ہے اوپر سیڈ ٹو می ٹھیک ہے ٹک مارک کرو اوکی اچھا دیٹ اوکی ہے اوکی شی شی آپ نے لگایا آئے کی جگہ شی لگایا اوکی اوکی آپ نے ایم کی جگہ واز لگایا اوکی اوکی واز کی وجہ سے گوئنگ پر کوئی فرق پڑے گا ایسی رہے گا ٹک مارک کرو اور کیا چیز چینج کرنی ہے چیک کرنی ہے تم نے کہی فکرہ بن گیا اور فل سٹوپ کیونکہ ملک کیا بات ہے کیونکہ اس کے فکرہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سینٹنس مکمل ہے کسی بھی سینٹنس کو مکمل ہونے کے لیے کیا لازمی شرائط پوری ہونے لگا ہے اس کا فل سٹوپ ہونا چاہیے ایک فل سٹوپ ہونا چاہیے اور کیا ضروری ہے اس میں اور سبجیکٹ اور اوبجیکٹ علیہ رضا بھول رہا ہے آپ بھی بھول گئے ہیں یہ یاد ہے آپ کسی بھی سینٹنس کو ایک مکمل سینٹنس کہنے کے لیے دو لازمی ریکوائمنٹ ہوتی ہیں ایک علی نے بتا دی کہ اس کے اندر فل سٹوپ کا ہونا لازمی ہے اگر فل سٹوپ نہیں ہے تو ہم اسے ناؤن کہہ سکتے ہیں ورب کہہ سکتے ہیں فریز کہہ سکتے ہیں ایڈیم کہہ سکتے ہیں کلاز کہہ سکتے ہیں لیکن سینٹنس نہیں کہہ سکتے ہیں ایک تو فل سٹوپ ہونا چاہیے ایک اور چیز لازمی ہے جو علیہ رضا بھول رہا ہے وہ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کے چکر میں پڑھ گیا ہے ورب پورے پارٹس اور سپیچ میں کن ہے ورب تو وہ ہونا چاہیے نا آپ چیک کرو اس پورے فکروں میں ورب کہیں موجود ہے کہاں موجود ہے یعنی گوئنگ بھی ورب ہے سیڈ بھی ورب ہے ٹھیک ہے واز بھی ورب ہے تو کسی بھی فکرے میں اگر کوئی ورب ہو موجود اور فل سٹوپ ہو تو اسے ہم مکمل فکرہ کہہ سکتے ہیں یہ اب آپ کے مطابق کریکٹ نہیں کرے ہینڈ رائٹنگ جیسی بھی ہے ویر ناٹ کنسیدرینگ ہینڈ رائٹنگ رائٹ ناو لیکن ڈیریکٹ کو انڈیریکٹ کرتے ہوئے علی نے چیزیں کیسی کی ہیں مجھے آئیڈیا ہو گیا آپ بتائیں آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ علی رضا کو کس حد تک چیزیں سمجھ آئے کس سمجھ آئے ہیں ایٹھ ابھی ایٹھ میں ہے اور ابھی ایٹھ میں بچا ہے اور بلکل لوکل ایک جو سکولنگ سسٹم ہے ان میں بڑھتا ہے علی رضا تو لیکن اس کی ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہے کہ بچے مارٹرک ایف اے بی اے ایم اے تک کر لیتے لیکن انہیں بیسک ٹینس سیدھا نہیں ہوتا لیکن آپ نے دیکھا کہ علی رضا جو ہے اس کا بیسک ٹینس کلیر ہے زیادہ ٹینس ہوگا تو پہ جس کو ٹینس کی سمجھ نہیں وہ ڈیریکٹ ان ڈیریکٹ نہیں کر سکتا اور ڈیریکٹ کو انڈیریکٹ کرتے ہوئے جو ڈیسپلنز جو رولز فالو کرنے چاہیے تھے ہی نوز ڈیم اور وہ نہیں کر پاتا ہے بٹ ہی وز گٹنگ کنفیوز بکوز ادھر ایک سکرین کو بھی دیکھنا ہے سلیٹ کو بھی دیکھنا ہے ادھر کیمرے بھی نظر آ رہا ہے اور ایٹس ویری کمپلیکیٹڈ اگر آپ بھی اس طرح کے انواد میں آئیں گے اچھا بھلا کانفیڈن بندہ تھوڑا کنفیوز جیتا بٹ ہم اس کے کوئی نمبر نہیں کاٹ رہے ہم نمبر کاٹنے تھے کہ جو چیز ہم نے چیک کر رہے ہیں وہ آتی ہے کہ نہیں آتی تو وہ ہم نے دیکھا کہ علی ریزا کو آتی ہے علی ریزا سیکھ رہے ہیں بہت اچھے سیکھ رہے ہیں آٹھو جماعت میں ہوتے ہوئے ہیز گان تھو آل تنسز ایکٹیوائز پیسیوائز ڈائریکٹ ڈائریکٹ اور ایون کے کیلیگرافی بھی اور یہ جو ابھی تھوڑا سا ٹیڑا سا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں علی ریزا کا یہ کیلیگرافی کی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو ویڈیو ملیں گی علی ریزا کی کیلیگرافی کی پریکٹس کرتے ہوئے ٹریننگ آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئیے آپ کامنٹ کیجئے گا اور اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر میرے نمبر موجود ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنی انڈولمنٹ کروا سکتے ہیں میں ہاؤس وائز کی بچوں کی بڑوں کی پروفیشنلز کی الگلگ کلاسز کر رہوں تو آپ بھی سیکھنا چاہئے تو آپ کنیکٹو ہمارے ساتھ اور آپ کو ضرور سکھاتے ہیں دیکھتے رہے سیکھتے رہے بائے بائے علی رضا اور اکمل اکمل انگریزی والا اور علی رضا کو اجازت دیئے بائے بائے